سماچار ایجنسی آف انڈیا سپریم کورٹ نے بلکس بانو معاملے کے گیارہ دوشیوں لا جیل کے رہا کرنے کے گجرات سرکار کے فیصلہ رد لدہس ہے گینگریب او سات لوگوں کے ہتیا کے سب دوشی ایک بار فیر قانون کے شکنجے میں آگئے سپریم کورٹ میں جسٹس بیوی ناغرتنا کے بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہے دوشیوں کے سجا مافی کے فیصلہ گجرات سرکار نہیں لے سکتی دوشیوں لا مہاراشتر میں سجا ملی تھی اس لیے رہائی لنگ فیصلہ دیبر کے ادھکار گھلو مہاراشتر سرکار کے ہے جنوری دو ہزار آٹھ میں ممبئی کے سی بی آئی سپیشل کورٹ نے بلکس بانو کے دوشیوں لا عمر قید کے سجا دی تھی چودہ سال کے بعد پندرہ اگست دو ہزار بائیس لا گجرات سرکار کے مافی نیتی کے تحت سب دوشیوں لا گودھرا کاراگار کے رہال ادھیس گیا دوشیوں کے ناو رادہ شام شاہ، جسونت نائی، گوویند نائی، شیلیش بھٹ، وپن چندر جوشی، راجو بھائی سونی، کیشر بھائی وہانیا، پردیپ موڑیا، باقا بھائی وہانیا، مٹیش بھٹ او رمیش چاندنا ہے بلکس بانو گینگریپ، اوکر پریوار کے ساتھ سجسیوں کے ہتیاں ماملے میں سوموار لا سپریم کورٹ نے مہتوپون فیصلہ سنایا شیرش عدالت نے یہ ماملے کے جڑے گیارہ دوشیوں لا مافی دیبر کے گجرات سرکار کے فیصلے لرد لدیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب سب آروپیوں لدو سپتاہ کے بھیتر سرینڈر کرنا ہوگا بانگلہ دیش کے راشتریے چناؤوں میں شاندار جیت درج کرنے کے بعد شیخ حسینہ پانچویں بار دیش کے پردھان منتری بننے برتیار ہے پی ایم کے طور لنگ یہ ان کا لگاتار چوتھا ٹرم ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی نے سوموار لشیخ حسینہ کے فون لنگ باتچیت کے او انہیں چناؤی جیت کے بدھائی دی پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا پردھان منتری شیخ حسینہ کے بعد کے او سنسدیے چناؤوں میں لگاتار چوتھی بار اعتحاسک جیت لنگ انہیں بدھائی دی میں بانگلہ دیش کے لوگوں لگھلو سفل چناؤ بر بدھائی دیتا ہوں پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف مالدیو کے منتریوں کے اپمانجنک ٹپنیوں کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ راجنیک تناو بار گئیس ہے اب بھارت کے سنگی اسرائیل نے گھلو مالدیو لا آئینہ دکھاتے ہوئے لکشدویپ کے پراکرٹک خوبصورتی کے جمکر سراہنا کے ہے ساتھ لا اس نے لکشدویپ للے کے ایک بڑا اعلان گھلو کیا ہے اسرائیل نے کہے آئے کہ وہ یہ کیندر شاسد پردیش میں کالی کے سمدری پانی لصاف کرنے کے پروجیکٹ لنگ کام شروع لدے گا ایودھیا میں راملہ کے پران پرتشتہ کے پہلے پی اے موڈی نے جنتا کے سوچ مندر ابھیان کے حصہ بننے کے اپیل کے ہے چودہ جنوری لمکر سنکراتی کے دن کے شروع ہونے والے یہ ابھیان میں ہر ستھان کے ہر مندروں میں من لے جا کے صفائی کرے گے چودہ جنوری کے بائیس جنوری تک چلنے والے یہ ابھیان میں ہر بڑے کے لے کے چھوٹے مندروں میں صفائی کے جائے گی مندر ابھیان لنگ جوڑ دیتے ہوئے پی اے موڈی نے کہے آئے کہ پربو شری رام ہم سب کے ہے بھگوان رام جب آ رہے اے تو ہمارا ایک گھلو مندر ایک گھلو تیر تھک شیطر گندہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہے کہ دیش بھر کے لوگوں کے مور پرارتھنا آئے کی بھوے رام مندر کے نرمان کے نمیت مکرسنکرانتی کے دن کے چھوٹے موٹے سب تیرت ستھلو لنگ سوچتہ کے اببڑ بڑا ابھیان چلانا چاہیے یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے آپ سن رہے اے سائی نیوز کے سماچار شنکھلا میں سوموار آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس کے راشتریہ آڈیو بولیٹن پردھان منتری شری نریندر موڈی نے آج ویڈیو کانفرینسنگ کے مادہم کے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لابھارتھیوں کے بات چیت کی کیندریہ منتریوں، سانسدوں، ویدھائکوں او ستھانی استر کے پرتینیدیوں کے ساتھ پورے دیش کے ہزاروں وکسد بھارت سنکل پیاترہ لابھارتھی یہ کارکرم میں شامل ہوئے پردھان منتری کے بات چیت کے دوران چھتیز گھر کے کانکر کے ایک کسان پریوار کے سمبندھ رکھنے والی مہیلا شریمتی بھومکا بھوا رایا نے بتایا کہ وہ اپن گاو میں 29 وندھن سموہوں میں کے ایک میں سچیو کے روپ میں کام کرتی اے او انہوں نے وندھن یوجنا، اجولہ گیس کنیکشن، جل جیون، منرے گا کارڈ، راشن کارڈ او پی ایم کسان سمان ندھسہت ویبھین سرکاری یوجناوں کے لاب اٹھایا ہے شریمتی بھومکا دوارہ سب سرکاری یوجناوں کے ناو یاد رکھنے کے پردھان منتری نے پرہاوت ہو کر کہے کہ ایسے انبھاو کے سرکار لالوگوں بر کام کرنے میں کافی حد تک مجبوطی ملتی ہے پردھان منتری نے ان سے گھانی لنگ راشن کے اپلبدتا کے بارے میں گھلو جانکاری لی اتھک سکھ ہو کر پردھان منتری نے شریمتی بھومکا کے سرکاری یوجناوں کے بارے میں اوکر سروت کے بارے میں پوچھا تو انگھوں نے بتایا کہ ان کا پریوار او ماتا پتالہ اس کے سروت ہے شریمودی نے شریمتی بھومکا کے ماتا پتالہ کے اپن دونوں بچکچولہ شکشت کرنے میں ڈارنگیس یوگدان کے سراہنا کی اس کا چھوٹا بھائی گھلو ورطمان میں کولیج میں پڑھ رہا ہے پردھان منتری نے گاو کے انہیں نیواسیوں کے گھلو اپن بچوں کے شکشہ میں نیویش کرنے کے آگرہ کیا بھارتیہ ریزو بینک نے دو ہزار روپے کے نوٹ لے بدلنے لے کے ایک بڑا اپ ڈیٹ دی ہس ہے بھارتیہ ریزو بینک نے کہے آئے کی چلن کے واپس برجا چکے دو ہزار روپے کے نوٹ پوسٹ آفیس کے مدد کے گھلو بدلے جا سکتے ہیں ریزو بینک نے اپن ویب سائٹ لنگ اکثر پوچھس جائے والے سوالوں اے ف اے کیو کہ ایک سموہ میں کہے کہ من اپن بینک اکاؤنٹ میں راشی پرابت کرنے بر کسی گھلو پوسٹ آفیس کے اوکر انیس آفیس میں کے کسی لگ گھلو دو ہزار روپے کے نوٹ بھیج سکتے ہیں ایسے میں اگر آپ کے گھر میں ابھی گھلو دو ہزار کے نوٹ جمع اے او آپ یہ لا بدلوانا چاہتے ہیں تو اس کے بر آپ کو اب صرف ایک ایپلیکیشن فارم بھرنا ہو ہی جون کی آپ کو آن لائن اپلبد ہے اس کے بعد نوٹوں لپوسٹ آفیس کے کسی گھلو سویدھا کے آر بی آئی کے آفیس لبھیجنا ہوگا جانکاری کے مطابق فارم آر بی آئی کے ویب سائٹ لنگ اپلبد ہے دراصل دو ہزار روپے کے نوٹ بدلنے بر آر بی آئی کے کشیتریے کاریالیوں میں اب گھلو لوگوں کے کتاریں لگ رہی ہیں جسے دیکھے ہوئے کندریے بینک نے یہ قدم اٹھایا ہے آر بی آئی کے اے فیکیو کے مطابق ایک ویکتی ڈاگھر کے ملنے والی سویدھا کے ساتھ ریزو بینک کے انیس کاریالیوں میں ایک بار میں بیس ہزار روپے کے سیما تک نوٹ بدل سکتے کہ جمالہ سکتا ہے لکشدویب کے پرشاسک پرفلکھوڑا پٹیل نے کہے آئے کی مالدیو کے تین منتریوں کے پردھام منتری نریندر موڈی کے خلاف اپمانجنک ٹپنی بھارت کے گریما لگھلو چناؤتی ہے انہوں نے کہے کہ بھارت یہ طرح کے اپمان کبھو برداشت نہیں کرے گا پورے دیش نے پردھام منتری کے ساتھ ایک جھٹتہ دکھائی ہے میں پردھام منتری او لکشدویب کے ساتھ کھیلت کھیلت ہونے بر بھارت کے لوگوں لدھنیواد دینا چاہتا ہوں ڈلی کے پورو منتری ستیندر جین لسپریم کورٹ کے بڑی راحت ملی ہے اگلے آدیش تک ان کی انترم راحت برقرار رہے گی ماملے میں اگلی سنوائی منگلوار لگھلو جاری رہے گی ستیندر جین کتی کے ابھیشیک منو سنگھوی کورٹ میں دلیلیں جاری رکھیں گے ستیندر جین کے جمانت ارجی لنگ جسٹس بیلا مادھورے تریویدی او جسٹس پنکج مطل کے پیٹھ کے آگھو سنوائی ہوئی گجرات میں دسویں وائیبرینڈ گجرات گلوبل سمیٹ کے پوری تیاریاں ہو گئے ہیں یہ شکر سمیلن دس جنوری لگاندھی نگر کے مہاتمہ مندر میں آیوجت ہوگا دسویں سمیلن میں وائیبرینڈ گجرات کے سفلتہ کے بیس ورش پورے ہونے کے جشن ہے یہ بار کے سمیلن کے وشے آئے بھوشے کے پرویش دوار یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے آپ سن رہے ایسائی نیوز کے سماچار شرنکھلا میں سموار آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس کے راشتریہ آڈیو بولیٹن کیندریہ وانی جے ایوان اُدھیوگ، اُبھوکتہ ماملے، خادے ایوان سارواجنک وطرن او وستر منتری شری پیوش گویل نے بھارت کے جیونت او ویوید خادے ایکو سسٹم لنگ انڈس فوڈ دو ہزار چوبیس پردشنی کے اُدھگاٹن کیا جون انڈیا ایکس پوزیشن مارٹ گریٹر نویڈا میں آیوجت کے جا رہی ہے یہ پردشنی کے اُدھگاٹن لنگ اپن پریرک سمبودھن میں انہوں نے بھارت کے ویوید خادے اُدھیوگ کے پرشنسہ کے او ویشوک باجاروں للوبھانے کے اس کی کشمتہ لنگ جوڑ دیا ستیش کمار نے پانچ جمبری دو ہزار چوبیس لرےل منترالے میں ریلوے بورڈ میں سجسے ٹریکشن اینڈ رولنگ سٹاک کے کارے بھار سمبھال لیا ہے وہ بھارتیہ ریلوے میکنیکل انجینئر سیوہ کے 1986 بیچ کے ادھکاری ہیں شری کمار مارچ 1988 میں بھارتیہ ریلوے میں شامل ہوئے او او کر پاس 34 ورشوں کے سمردھنوبھا ہے ایم ٹی آر ایس ریلوے بورڈ میں شامل ہونے کے پہلے وے اتر مدھے ریلوے پریاغراج میں مہا پربندھک کے روپ میں کام لچکے ہیں وہیں 1987 بیچ کے بھارتیہ ریلوے کارمک سیوہ آئی آر پی ایس ادھکاری او لیول سولہ پینل میں شامل آئی آر ایم ایس ادھکاری سوشری ارونہ نائرلہ ریلوے بورڈ کے سچیو کے روپ میں نیوکت کیا گئی اس ہے انہوں نے چھ جنوری 2024 لہ کارے بھار سنبھال لیا ہے اس کے پہلے وے مئی 2023 کے ریلوے بورڈ میں اترکت سچسے سٹاف کے روپ میں او فروری 2022 کے مئی 2023 تک ریلوے بورڈ میں پردھان کارے کاری ندیشک سٹاف کے روپ میں کارے رت تھی شری لنکا میں ورش 2023 میں پریٹن کے سروت باجاروں میں بھارت کے ناو شیرش لنگ رہا شری لنکا میں پچھلے ورش 14,87,000 پریٹک آئیس جن میں 20% بھارت کے تھے 2023 میں شری لنکا میں کل 3 لاکھ بھارتیے پریٹک پہنچے دوسرا ستھان روس کے رہا جہاں کے 1,97,000 پریٹک آئے شری لنکا کے ارث ویوستہ میں ویدیشی مدرہ ارجت کرنے میں پریٹن شیطر کے مہتوپون بھومکہ ہے بھارت او شری لنکا کے بیچ ویمان سیواؤں کے ماملے میں گھلو وردھی ہوئی ہے ایشیا ای اولمپک کوالیفائر رائیفل او پسٹل نشانے باجی پرتیوگیتا دو شونے دو چار میں آج انڈونیشیا کے راجدھانی جکارتا میں بھارتیے نشانے باجوں نے پوروشوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل ٹیم سپردھا میں سورن پدک حاصل کیا ورون تومر ارجن سنگھ چیما او اجیوال ملک نے شیرش لنگ پہنچنے بر 770 انکھ حاصل کیے ورون تومر او ارجن سنگھ چیما ویکتگت سپردھا کے فائنل میں گھلو پہنچ گئیس ہیں کورونا کے نئے ویریانٹ جین ون لنگ نیا اپ ڈیٹ جاری ہو گئیس ہیں سات جنوری تک بارہ راجیوں کے جین ون کے 682 نئے ماملے آگھو آئے آدھیکارک سوتروں نے سموار لیہ جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ کرناٹک کے 199 ماملے کیرل کے 148 مہاراشتر کے 149 گوہ کے 47 گجرات کے 36 آندھر پردیش کے 30 راجستان کے 30 تمیلناڑو کے 26 ڈلی کے 21 اوڈیشا کے 3 تیلنگانہ کے دو او ہریانہ کے ایک ماملہ آگھو گئیس ہے آدھیکاریوں نے کہے کہ دیش میں سنکرمن کے ماملے بڑھنے او جین ون سب ویریانٹ کے ماملوں کے پشتی ہونے کے باوجود تتکال چنتہ کے کوئی بات نہیں ہے سیتی آئے کی جاداتر سنکرمنت مریجوں نے گھر لنگ رہ کر اپچار کے وکلپ چنا ہے ان میں سنکرمن کے ہلکے لکشن ہیں یہ بار موسم نے سبل اچرج میں ڈھار دی ہس ہے پہاڑی راجے جون برف کے سفید چادر اور لیتے تھے وہاں ابھی برفباری نہیں ہو رہی آئے جمہو کاشمیر اتراکھند ہیماچل پردیش جیسے پہاڑی راجیوں میں برفن کے برابر لدکھ رہی ہے پہاڑی راجیوں میں سنوفال نہیں ہونے کے پریٹک گھلو اداسلہ نظر آ رہے ہیں دیش بھر میں سردی کے موسم شواب لنگ دکھ رہا ہے دلی کے آسپاس دھند کے ساتھ بارش کے چتاونی گھلو دی گئے ہیں اتر پشچم او مدھے بھارت پوروی راجستان آدھی میں گھلو بارش کے سمبھاونائیں جتائی گئے ہیں آپ سن رہے سماچار ایجنسی آف انڈیا کے سائی نیوز کے سماچار شرنکھلا میں سموار آٹھ دو ہزار چوبیس کے راشتری آڈیو بولیٹن منگلوار نو جنوری دو ہزار چوبیس لے ایک بار پھر ہم آڈیو بولیٹن لے کے حاجر ہوں گے اس کے ساتھ لہ سائی نیوز میں جولنت وشیوں لنگ لیمٹی کے لالٹین رو جانہ بہنیا سات بجے دیکھنا نہ بھولیں یدی آپ کو یہ آڈیو بولیٹن پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک شیئر او سبسکرائب جرور کریں ابھی آپ سے انمتی لیتے اے جے ہند موسیقی موسیقی